اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوگئے آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لائے ہوں یہ بہت ہی اہم ہے آپ کو آج ایسی ٹپس بتائی جائیں گی کہ آپ چار سے پانچ دنوں میں ہر طرح کا زخم چاہے جتنا جتنا گندہ سے گندہ زخم پیپ سے بڑا ہو کیڑوں والا زخم ہو ہر طرح کا زخم جو انہیں آپ چار سے پانچ دنوں میں ایسی بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم آپ کو دو سٹیپ بتائیں گے پہلا سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ہم آپ کو اس کی طرف لے چلتے ہیں آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زخم ہے کس طرح کا زخم کو آپ نے اچھی طرح واس کرنا اچھی طرح صفائی کرنی ہے جس طرح کا مرزی زخم ہو چاہے پیپ سے بڑا ہو زخم کو بلکل بھی اتیاد نہیں کرنی ہے اچھی طرح خورج کے اندر سے نکال کے جتنے بھی پیپ وگرہ ہو باہر نکالنی ہے نکال کے اس کے بعد جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زخم کے اندر جو ہےنا وہ وائیڈ کلونیا بن جاتی ہیں وائیڈ کلونیا بن جاتی ہیں ان کو خورج خورج کے اچھی طرح آپ نے باہر نکالنا ہے اچھی طرح آپ یہ اتنا خرچنا ہے کہ اندر سے خوند شروع ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے زخم کو بلکل تازہ کرنا ہے بلکل نیا کرنا ہے کیونکہ زخم جتنا پرانہ ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ بہت ہی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک ایسا میتھڈ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ زخم کو چار سے پاہنے دنوں میں ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں جس طرح کا مرزی زخم ہو یہ ہمارا تیربہ ہے اور یہ ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے آزمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے اس بینس کی آنکھ بلکل نکل سکتے ہیں اور فارمن نے بتایا کہ اس کو پچیس سے تیس دن ہو گئے تھے یہ انہوں نے بہت سی میڈیسن بھی کروائیے لیکن جو ان کو ٹھیک نہیں ہوئی لیکن ہم نے اس کا عزاج کیا ہے اور یہ چار سے پانچ دن میں ٹھیک ہو گئی اور اب یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی آنکھ نکل چکی تھی اس کے اندر جو وہ کیڑے بھی پڑ گئے تھے ہم نے اچھی طرح صفائی کی ہے صفائی کر کے اندر سے جو وائٹ کلونیاں وہ خورج کے نکالی زخم کو آگین تازہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نے زخم کو اچھی طرح اس کی ڈریسنگ کیا ڈریسنگ کر کے اس کے بعد پائیوڈین سے صاف کیا اندر سے صاف کر کے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سیمپل جو ہے نا گاز پائیوڈین کا بنا کر rکھ کے اس کے بعد ہم نے اس کی بینڈج کر دیا آپ سارا ترکہ دیکھ رہے ہیں بینڈج کر کے بینڈج ہم نے اس کو اسی لئے کیا کہ اس کو مکھیاں وغیرہ اکثر تنگ کرتی رہتی ہیں تو وہ زخم کو دوبارہ اگن خراب ہونے سے بچ جائے تو بہنس جو بھی ہے نا وہ زیادہ تنگ نہ ہو تو ایک تو ہمارا میتھڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک تو ہمارا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے بینڈج کے ذریعے زخم کو کور کرنا ہے اگر بینڈج کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نیا بھی نگا سکتے ہیں تو دوست کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ پہ ہوا آتا ہے میڈکیشن کا میڈیسن کہ ہم نے زخم میں ایسی کونسی میڈیسن لگانی ہے کہ ہمارا زخم جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تو دوستو بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی میڈیسن جو لگانے سے چار سے پانچ دن آپ لگاتا لگاتے ہیں تو آپ کا جانور زخم میں وہ بہت جلدی کور ہوتا ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو سیلمور کمپنی کے لے پی پیس میں آلا ہے اس کا بہت ہی اچھا ڈزالٹ ہے آپ نے اس کو ریگولر لگانا ہے چار سے پانچ دن جو ہے تیس سی پچیس سی جتنے بھی اس کو ڈوز بنے گی جانور کی ویٹ کے لحاظ سے آپ نے ساتھ میں وہ لگانی ہے اس کے بعد اگر ایور میکٹن کا جو اس میں زخم میں بہت بڑا رول ہے ایور میکٹن جو اس کا زخم میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہوتی ہے سکین جو ہوتی وہ بہت رف ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جانور کا سکین ہے نا وہ بہت رف ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جو زخم کو خوش کھونے نہیں جاتی زخم پر جو کھرینڈ بنتا ہے نا کھرینڈ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بننے دیتے ہیں تو اگر ہم ساتھ میں ایور میکٹن لگا دیتے ہیں تو اس کے تو ڈبل فائدہ ہوتا ہے ایک تو زخم کے اندر کو بعض دفعہ کو پیرا سیٹ وگرہ رائے جاتا ہے تو ایک تو وہ مر جاتا ہے دوسرا وہ سکین کو بہت جلدی کور کرتا ہے ایور میکٹن کا رول یہ کہ اس نے بہت جلدی جلدی سکین کو کور کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں جانور کی جو ہے بیسے بھی سکین ہے وہ ساری تھوڑی سی شیننگ آ جاتی ہے اس میں تو ساتھ میں آپ نے ایور میکٹن بہت ہی لازمی یوز کروانا ہے تو آپ کو بتا دیا کیا ہے کہ ایک تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ فرس ٹیپ جو ہے وہ ہمارے یہ تھا کہ ہم نے اس کی اچھی طرح جو ہے دریسنگ کرنی ہے صفائی کر کے پیو وغیرہ نکال کے جس طرح کا مرضی زخم ہو پیو نکال دینی ہے آپ نے بالکل اچھی طرح دریسنگ کر کے اگر آپ چاہیں تو اس میں پینسلین کا پانڈر چڑھا کے اوپر گاز رکھے پائیوڈین کا اور اوپر سے دریسنگ کر دینی ہے اگر دریسنگ کی ضرورت ہے بینڈج کے ضرورت ہے بینڈج کر دیں ورنہ ادروائز کوئی ضرورت نہیں آپ ریگلر اس کو پائیوڈین وغیرہ سے نا ساف کرتے رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں مین چیز ہوتی ہے ہماری میڈیسن ہم نے میڈیسن کیسی یوز کرنی ہے اگر ہم اچھی میڈیسن کو یوز کریں گے تو ہمارا زخم جنر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا توہینے آپ کو میڈیسن بتائی کہ آپ نے L.A.P.P.S. پینسلین گروپ کا جو ہے موکسلین اس میں ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے باڈی ویٹ کے لحاظ سے آپ وہ یوز کریں چار سے پانچ دن میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا چار سے پانچ دن میں آپ کو زخم بلکل سیٹ ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو کوئی چیز ہماری ویڈیو میں سمجھ نہ ہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اس کے لئے تو ہمارے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید آگے اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ زخم کوئی افاظت کیس طرح کرنی ہے دوستو آپ دین میں کم از کم دوستو تین بار اگر آپ پائیوڈین سے صاف کرتے رہتے ہیں تو زخم میں جراسیم جو ہیں وہ داخل ہونے سے جراسیموں کو داخل ہونے کا جو دورانیہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے جراسیم بہت کم داخل ہوتے ہیں جو جراسیم جب زخم کو ٹاچی نہیں کریں گے تو ہمارا زخم آپ سوچیں ہمارا زخم کتنی جلدی کور ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہوگی انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیے گا ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ زندہ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو مزید کسی قسم کی کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو ہم اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیکٹ نمبر اور ایمیل ویڈا آپ کو مل جائے کرے گا انشاءاللہ حافظ